اب میں اختتامی کلمات کے لیے گزارش کروں گا وقاس جعوید صاحب سے کہ وہاں تشریف لائے یہاں تشریف لائے اور اختتامی کلمات ادا کریں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کریں اور اپنے بزنس پارٹنر آپ سب ان کے بزنس پارٹنر ہیں اور تمام بزنس پارٹنر کی اوثلاف ضائعی کے لیے باتیں کریں اور جیسے بڑی خوبصورت باتیں کی جعوید صاحب نے کہ ہمیں دیکھنا تو یہ ہے کہ جو نیشنل پرڈاکشن بڑھانے کے ہمارے پاس جو اپرچونٹی ہے وہ یقیناً اگری کلچر اور لائف سٹاک ہے اور باقی ویلیو ڈیشنز ہے انڈسٹلائیزیشن ہے انرجی کرائیسز نے آپ کی انڈسٹریز کو تو تباہ کر دی ہے اب آپ کی انڈسٹریز کا مور دن 50% ٹیکسٹائل سیکٹر شفٹ ہو گیا ہے بنگلہ دیش میں تو خدارہ یہ جو ہم ایک ہی کام کر پا رہے ہیں اس کو یہ اچھے طریقے سے کرتے جائیں تو بڑی بات ہے اور سنگل سپر فاسفیڈ میں ماسٹر فٹلائزر کا میں سمجھتا ہوں ایک نام ہے کوالٹی فٹلائزر ایس ایس پی ویسے تو بنانے والے سو سے زیادہ لوگ ہیں لیکن ماسٹر ایس ایس پی جو ہے نا جی اس کے حوالے سے آپ سب دوست جانتے ہیں مجھے بھی پتہ جلتا رہتا ہے وہاں بیٹھے ہوئے کہ کوالٹی پرادکٹس آپ لوگ دے رہے ہیں قابل عزت قابل شہرت اور جنہوں نے ملک کے لیے بے حد کام کیا اور ان کے علاوہ مولانا طیب صاحب جن کو ہم نے یہاں بلا کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے اس پروگرام کے لیے بہت ہی ایک اچھی مثال قائم کی لوگ اپنے پروگراموں میں اور اس طرح میں کل ہی در پی سی میں تھا تو کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے اب کس طرح پروگرام شروع کریں گے یہاں تو لوگ مختلف قسم کے ناچ گانا کرواتے ہیں لیکن ہم نے کہا ہم نے ایک ایسی رسم قائم کی جس میں ہم نے طیب صاحب کو بلایا اور جنہوں نے اللہ کا واس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیں دیا میں ان دونوں نیک شخصیات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں ادھر ٹائم دیا اور میں تمام ڈیلر موزز ڈیلر حضرات جو کہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کیا جنہوں نے اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے آج ہماری ایس ایس پی ماسٹر مارکٹ میں کامیاب ہوئی اور انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ برپور تعاون کریں گے اور اس کو کامیاب بنائیں گے ہماری بھی انشاءاللہ پوری یہ کوشش ہوگی جو کہ ہمارے معزز مہمان نے کوالٹی کے مطلق شکایت کی دیکھیں جی ہمارا ادھر فیکٹری چلانے کا پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نیک نیتی سے صرف اپنے پرافٹ کو مد نظر نہ رکھیں ہم ملک کی خدمت کریں ہم انشاءاللہ آپ کی شکایت کا برپور اچھے طریقے سے اس کو دیکھیں گے اس کا ازالہ کریں گے ہمارا بنیادی مقصد کوالٹی دینا ہے اور کوالٹی دے کے اس ملک کو اس ملک کی اگریکلچر کو بہتر بنانا ہے ہماری یہ انشاءاللہ اللہ تعالی کے ہاں ہماری یہ نیت ہے کہ ہم کوالٹی دیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کا سروائیول ہو ہم لوگوں کا سروائیول ہو ہم یہ نہیں کبھی چاہتے کہ ہم غیر میاری چیز اپنے ملک میں متعرف کروائیں جو کہ ہم ہمیشہ حلال کا نوالہ کھانا چاہتے ہیں کبھی ہم ایسا نہیں چاہیں گے کہ ہم غیر میاری چیز آپ کو دیں انشاءاللہ ہم اپنی پروڈکشن ٹیم کو خود بھی محنت کر کے تارک صاحب پروڈکشن میں ہوتے ہیں پوری طرح ہم اس کو دیکھیں گے اور آپ کی شکایت کو دور کریں گے اور یہ ہماری بھی کامیابی اسی میں ہی ہے میں جازولاک صاحب آئے ایک ان کے متعلق میں جب شروع میں بچپن سے جیازولاک صاحب کا نام سنتا آ رہا تھا اور بچپن سٹوڈنٹ آپ کاروباری زندگی میں میں ان کے والد صاحب کی مثال یہ وہ میرے لئے ایک مثالی نمونہ ہے اور آج میں ان میں دیکھا کہ جب سے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ تصویح کر رہے ہیں الحمدہ میں ان میں اپنے والد کا چہرہ دیکھا ہے اتنی آجزی اتنی انکساری ان میں اور جس طرح یہ لوگوں کو ملتے ہیں تو میرے لئے میرے والد صاحب ایک آئیڈیل شکسیت ہے حاجی جویس لیکن آج میں نے ان میں اپنے والد صاحب کا جس طرح وہ لوگوں سے پیش آتے ہیں جس طرح بہت میں ان سے آج متاثر ہوا کہ یار ایسے بندے بھی ہمارے ملک کی ملک کو جو چلا رہے ہیں جو ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے ایسے لوگوں کو ملک کی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہمارا حکمران بنائے جو کہ اللہ سے ڈار کے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں اور کام کرتے ہیں آئی ایم ریلی امپریسٹ بائی اس پرسنلٹی ٹوڑے دوسری میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم مل بیٹھے ہیں یہ کوپنس کی انعامات مل بیٹھنے کا یہ ایک بہانہ تھا جن لوگوں کے انعامات نکلے ان کو مبارک بات اور جن کے نہیں نکلے انشاءاللہ ان کے بھی نکلیں گے یہ ایک ہم نے بڑی شفاف قرآن دازی کی جس میں میں سب سب لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں جنوں جنوں نے ہمارے ساتھ اس کام میں ہمارے کام ہمارے کام کو آگے بڑھایا اس کو بہتر کیا اور آئندہ بھی ہم آپ لوگوں سے یہی امید کرتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورے دل جوئی کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ برپور محنت سے کام کیا برپور لگن سے کام کیا ہم بھی آپ ہمارے سے بھی یہ امید رکھیں اور ہم انشاءاللہ مستقبل میں اس سے بہتر کوالٹی دے کے اور بہتر ریزلٹ اچیو کریں گے میں مبارک بات دیتا ہوں اپنی مارکیٹنگ ٹیم کو جنہوں نے اس سکیم کو کامیاب بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا عویس صاحب جو کہ اس ٹیم کے ہیڈ ہیں ان کی کاوش منظور صاحب کی کاوش خواجہ صاحب اور بھی عباسی صاحب شہزاد صاحب اور دیکھیں جی ان لوگوں کی محنت ہے یہ ادارہ اگر ٹیم اچھی ہوتی ہے تو ادارہ چلتا ہے ہمیشہ لوگوں سے ادارہ چلتا ہے ٹیم سے ادارہ چلتا ہے ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ لوگوں کی محنت آپ لوگوں کی چین آپ لوگوں نے ہمیں اس کابل بنایا ہماری پرڈکٹ کو اس کابل بنایا میں آپ تمام لوگوں کا تہے دل سے شکر گزار تینکیو بیری مچ میرے پاس ابھی ایک دوست آیا اس نے کہا مغل صاحب پاکستان بحسیت قوم جب بھی ہمیں لیڈرز نے آواز دی پرفارم کرنے کی ہم نے ہمیشہ لبیک کہا آج ملک جن مشکلات میں گھر چکا ہے اس نے کہا جی کہ تاریخ ہوا ہے کہ اگر کرز اتارو ملک سواروں کی بات ہوئی تو تب بھی ہم نے زیور اتار کے دے دیئے اس نے کہا کہ جب زلزلہ آیا تو پوری قوم یک جان ہو کے اس کی ریسکیو کے لیے پہنچ گئی اس نے کہا کہ جب سیلاب آئے تو تب بھی تب بھی ہماری پوری قوم نے پرفارم کر کے دکھا دیا کیا آج ہم یہ دعا نہ کریں کہ اللہ پاک ہمیں کوئی نیک لیڈر دے دے آمین آمین